اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا فیورٹ یوٹیوبر حسیب طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب ٹی وی دوستو پی ایس ایل فور سیزن فور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب اختتام پذیر ہوا اور اس دفعہ کی وینر ٹیم کوئٹا گلیڈیئٹر ٹروفی کوئٹا گلیڈیئٹر کے حصے میں آئی دوستو پچھلے تین سالوں سے کوئٹا گلیڈیئٹر بہت بیسٹ پرفارمنس دیتے آ رہی ہے لیکن انفرچنیٹ فائنل میں آکے کوئٹا گلیڈیئٹر پور کارکرٹ کی دکھاتی تھی اور فائنل نہیں جیت سکتی تھی لیکن اس دفعہ کوئٹا گلیڈیئٹر نے فرسٹ میچ سے لے کے لاسٹ میچ تک تھرو آؤٹ بریلینٹ پرفارمنس دی اور اس پرفارمنس کے نتیجے میں وہ پی ایس ایل فور کا ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی دوستو پی ایس ایل فور کا اختتام پذیر بہت ہی بیسٹ اور زبردست طریقے سے ہوا دوستو اس چھے ٹیمیں تھیں ان میں سے سب سے مہرک پی ایس ایل کی جو ٹیم تھی وہ تھی لاہور کلندر لیکن انفرچنیٹ وہ اس دفعہ بھی گزشتے سالوں کی طرح اپنی رینکنگ مزید بہتر نہیں کر سکی اور لاسٹ پوزیشن پہ آئی لیکن اس کی بیسک وجوہات اس دفعہ یہ تھی کہ اس دفعہ لاہور کلندر بہت ہی موٹیویشن طریقے سے کھیلی بہت ہی امدہ طریقے سے کھیلی بہت ہی فائٹ بیک کی لیکن ان کے چھے سے سات پلیئر یک مشت انجٹ ہو گئے جس کی وجہ سے لاہور کلندر اس دفعہ بیسٹ پرفارمنس نہیں دے سکی اس کے بعد بات کرتے ہیں کراچی کی دوستو لاہور کلندر کے بعد سب سے مہرک جو ٹیم تھی وہ تھی کراچی کنگز کی ٹیم کراچی کنگ نے بھی گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی بہتر پرفارمنس نہیں دی گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی وہ پانچویں چوتھی پوزیشن پہ آئی اور اس کے بعد اگر بات کرنی جائے تو ملتان سلطان جو پچھلے سال پی ایس ال کی چھتی ٹیم تھی جو پچھلے سال پی ایس ال کے سیزن تھری میں آئی وہ بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی اور وہ پانچویں پوزیشن بھی آئی اس کے بعد بات کر لیں تو جو میری فیورٹ ٹیم ہے آپ سب بھائیوں کی کوئی نہ کوئی فیورٹ ٹیم ہوگی میری فیورٹ ٹیم تھی اسلام آباد یونائٹید جو کا گزشتہ دو دفعہ چیمپین بھی رہ چکی ہے اس دفعہ بھی یونائٹید نے بہت ہی اچھا کامبینیشن بنایا بہت اچھی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے بہت ہی سپیرٹ کے ساتھ کھیلے لیکن اس دفعہ پشاور ظلمی نے ان کا مار مار کر بھوسا ہی نکال دیا سامی فینل میں لیکن دو پہلوان جب لڑتے ہیں تو ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے اسلام آباد یونائٹید کی بات کی جائے تو ان کے بیسٹ پریئر جو بعد میں کلک کیا ہے کیمون ڈیلپورٹ وہ بہت اچھا کھیلے سارٹ بہت اچھا کھیلے آسف علی جو نیچے سے آکے وہ بہت اچھے انہوں نے ہیٹنگ کی بہت اچھا مارا بٹ یہ تیسرے نمبر پہ ٹیم آئی اس کے بعد بات کرتے ہیں تو پشاور ظلمی کی نیبی گزشتہ دوسرے پی ایسر ٹو کا سیزن میں یہ چیمپن رہی یہ بھی بہت اچھی محرک ٹیم تھی اور جوید افریدی صاحب نے ظلمی کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام تھی اور بہت ہی انہوں نے جوید افریدی صاحب نے محنت کی ان کی محنت کا سمر یہ ہے کہ گزشتہ تین سالوں سے پشاور ظلمی تھو اوٹ فائنل کھیلنے کا عزاز اصل کر رہی ہے لیکن اس کا اس دفعہ طاقہ تھا کوئٹا گلیڈیٹر کے ساتھ کوئٹا گلیڈیٹر جو اس دفعہ بہت ہی سٹرانگ ٹیم تھی لیکن پہلے بھی میں ابتاج کہوں ایک جب دو پہلوان لڑتے ہیں تو ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے اس دفعہ کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم بن کر گی اور ٹائنل اپنے نام کر دیا بات کر لیں تو جہاں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ پر پاکستان کے دروازے بند ہو رہے تھے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب پاکستان پہ کرکٹ کے دروازے انشاءاللہ بہت ہی جلد کھل جائیں گے شین وارسٹن جو کہ اسٹریل بھی آر آنڈر ہے اسٹریلیا کے لیے انہوں نے بہت ہی زیادہ قرآن قدر خدمات انجام دی ہیں اور ان کی وائس کیپٹن بھی رہ چکے ہیں اسٹریلیا کے اور ان کی جب وہ کھیلتے تھے ان کی کپتانی میں اسٹریلیا نے بہت ہی زیادہ سکسیسفل میچ بھی جیتے ہیں وہ گزشتہ تین سیزنوں میں سیکیورٹی کلیڈرز کی وجہ سے پاکستان میں نہیں آ رہے تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ ہمارے لیجنڈری پلیئرز عسیم اکرم رمیز راجہ وقار یونس شویب اختر کی مہنتوں کا سمر ہے کہ اس دفعہ بہت سے زیادہ پی ایسل فور میں باہر کے خلالی پاکستان آئے جن میں قابل ذکر نام شین وارسن کا تھا اور شین وارسن نے کوئٹا گریڈیئٹر کی ٹیم کو جتوانے میں بھی قلیدی کردار ادا کیا کیونکہ سمی فینل میں شین وارسن کی بہت ہی زبردست ایننگ سیونٹی ایٹ رن کے انہوں نے کھیل دی جس کی باعث سے کوئٹا گریڈیئٹر فینل میں پہنچنے میں کامیاب ہوا دوستو شین وارسن کو پاکستان نے کھولے دل سے خوش آمدید کیا بہت ویلکم کیا اور شین وارسن نے اسٹریڈیا میں جا کہا کہ پاکستان پاکستان ہر لحاظ سے سیکیور ملک ہیں لیکن جہاں پہ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں پاکستان میں کرکٹ کی بہالی کے لیے وہاں کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کو بہت سے مرچے لگی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں دوستو وہ ملک جس کو بہت زیادہ جو وہ ملک جو بہت زیادہ مطلب کہ ٹینشن کا شکار ہے پاکستان میں کرکٹ کی بہالی جب وہ ہمارا ہمسائیہ ملک انڈیا ہے اس کو بہت زیادہ برچے لگ رہی ہیں کہ وہ اگر پاکستان میں کرکٹ کی بہالی ہو گئی تو دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور یہ وائلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے بھی انکاری ہیں لیکن ان کے آئی سی سی کے چیف نے کہا ہے کہ اگر وائلڈ کپ میں پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ اگر نہیں کھیلے گا تو ایکسٹرا پوائنٹ پاکستان کی جھولی میں آجے گا اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا تو پوائنٹس انڈیا کو دے دی جائیں گے دوستو بہت سے غیر ملکی کرکٹر جو سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آجتے پاکستان وہ الحمدللہ اب پاکستان آ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان ایک سیکیور ملک ہے پاکستان میں کوئی قسم کی دہشت کر دی نہیں انڈیا کو صرف ملچے لگی ہوئی ہے اس بات کی وہ جو غیر ملکی پریل جن میں سالٹ ہیں کیمران ڈیڈ پورٹ ہیں اس کے علاوہ شین وارسن ہے ڈیرن سمی ہیں لینڈر سیمل ہے ڈین جتنے بھی خلاری ہیں وہ نو کراچی آ کے وہ خود کو بہت ہی زیادہ سیکیور محسوس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی ایک سیف اینڈ سیف ملک ہے دوستو یہ ویڈیو پسان رہی ہو تو اسے دوستو کے ساتھ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل ہسیر تاہر کو بھی سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکم